موسیقی موسیقی یا امید انسان کے لئے کتنی ضروری ہوتی ہے اس کا ثبوت مصنف نے دو واقعات کی صورت میں دیا ہے وہ دو واقعات کیا ہے آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا مصنف کہتے ہیں امید ایک ایسی شائع ہے جس پر دنیا قائم ہے ہر انسان امید کے سہارے زندہ ہے مصنف نے اس سبق میں امید کو خوشی قرار دیا ہے کیونکہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اور جینے کا کوئی سہارا نہیں بچتا تو یہ امید ہی ہوتی ہے جو انسان کو خوشی اور سکون مہیا کرتی ہے جب ہر طرف نا امید ہی ہوتی ہے تب امید انسان کے لئے خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے انسان بہتر مستقبل کی امید سے پریشان کن حالات حال کو بھی گزار دیتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالے جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے اندر امید ہوتی ہے کہ چلو اگر آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے تو کل شاید اللہ نے ہمارے لئے اس سے بہتر رکھا ہوگا یا ہم یہ امید بھی کر لیتے ہیں شاید ہمارے اوپر یہ کوئی آزمائش ہے میری قسمت کی وجہ سے ہے تو ایسے بہانے کر کے ہم اس پریشان کن حالات کو ٹال دیتے ہیں یہ امید ہی ہوتی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے جو ہمیں ہمارے اندر سبر رکھتی ہے آگے مصنف کہتے ہیں مصنف ایک پر امید ماں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں یہاں ایک واقع پہلا واقع بیان ہو رہا ہے کیونکہ مصنف کوئی دو واقعات بیان کرتے ہیں جس سے وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امید کتنی ضروری ہے انسان کے لئے تو پہلا واقع یہاں سے شروع ہو رہا ہے مصنف ایک پر امید ماں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ماں بچے کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے سورا میرے بچے سورے اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی تھنڈک سورے اے میرے دل کی کمپل سورے بڑ اور فل فول تجھ کو نہ آوے کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے تو ایک ماں اپنے بچے کو سلا رہی ہے اور سوتے سوتے وہ اس کو یہ بتاتی ہے کہ تُو ہمارا سکون ہے مصنف اپنے آپ کو امید دیتی ہے کہ کل جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو میرے لئے یہ آسانی ہوگی مجھے یہ سکھ پہنچائے گا تو اس وجہ سے اور اپنا پیار دکھاتی ہے اپنے بچے کے اوپر میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رہے تیرا مکڑا چان سے بھی زیادہ روشن ہوگا تیری شہرت تیری لیاقت تیری محبت جو تُو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی یعنی جو تُو ہم سے محبت کرے گا ہم سے باتیں کرے گا وہی ہمارے دل کے لئے سکون ہوگا تیری حسی ہمارے اندھیر گھر کا اجالہ ہوگی تیری پیاری باتیں ہمارے گم کو دور کریں گی تیری آواز ہمارے لئے خوش آئین راگنیا ہوں گی یعنی تیری جو کہکے ہوں گی تیری جو آواز ہوگی وہ ہمارے لئے جیسے مرس کی ہوگی سو رہے میرے بچے سو رہے یہاں مصنف کا اشارہ ایک نو مالود بچے کی جانب ہے جو ہر چیز سے بے خبر اپنے گہوارے میں پر سکون نین سو رہا ہے یعنی مصنف کا اشارہ اس بچے کی طرف ہے جو اپنے جولے میں جہاں پہ یہ سویا ہے اپنی ماں اس کو سلا رہی ہے اپنے اس جولے میں یہ بلکل پر سکون نین سو رہا ہے جس کی ماں اپنا کام بھی کر رہی ہے اور بچے کو جولا بھی جولا رہی ہے دراصل یہاں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس بچے کی ماں اس قدر تکالیف اس لیے جیل رہی ہے کہ اس سے امید ہے کہ جب اس کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس عورت کو سکون پہنچائے گا جو میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس ماں کو یہ اتنی تکالیف ایک گھر کا کام اور اوپر اے تو کام کر رہی ہے اور اوپر سے بچے کو بھی سلا رہی ہے اس کو کہانی بھی سنا رہی ہے اتنی تکالیف یہ اس لیے اٹھا رہی ہے کیونکہ مصنف کے خیال سے اس ماں کو امید ہے کہ کل جب یہ بچہ بڑا ہوگا یہ ہم سے محبت کرے گا ہم سے باتیں کرے گا اور مجھے سکون پہنچائے گا اپنے والدین کو سکون پہنچائے گا یہ اس ماں کو امید ہے اور اسی وجہ سے اسی امید کی بنا پر یہ اتنی تکالیف جیل رہی ہے یہاں مصنف کا مقصد یہ ہے کہ یہ امید ہی ہے جس کے سہارے انسان ہر قسم کی تکالیف اٹھا لیتا ہے کہ اس سے آنے والے وقت میں مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب اپنے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے اوپر جو تکالیف آتی ہے تکلیف آتی ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں ہمارے اندر امید ہوتی ہے کہ چلو آج اگر ہمارے اوپر یہ تکلیف ہے کل شاید ہمارا آنے والا کل اس سے بہتر ہوگا تو ہمارے اندر امید ہی ہوتی ہے جو ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے آج اگر تم کسی مصیبت میں ہو کل یہ مصیبت ختم ہو جائے گی کل تمہارے لئے پھر بہار ہوگا پھر مصنف ایک بے گناہ قیدی کا ذکر کرتے ہیں جن سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں دکیل دیا تھا تو یہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ اس کو اپنے بھائی اس کوئے میں دکیل دیتے ہیں کہ چلو اب یہ مر جائے گا وہاں پہ وہ اپنے والد سے دور دوسرے ملک میں گلام اور قیدی بن کر زنجیدہ تھے لیکن وہاں بھی وہ ایک امید کے سہارے موجود تھے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا دوسرا واقعہ مصنف بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جب اس کو اپنے بھائی اس کوئے میں دکیل دیتے ہیں جب حضرت یوسف اس کوئے میں ہوتے ہیں اس کو اپنے باپ سے دور اپنے ملک سے دور اس کوئے میں لیکن اس کے اندر یہ ایک امید ہوتی ہے کہ آج اگر میں اس مصیبت میں ہوں کل میرا کل اس سے بہتر ہوگا میرا آنے والا کل اس سے اچھا ہوگا یعنی وہ بھی وہاں امید کے ہی سہارے اس نے اپنے دن گزارے اس سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امید ہماری زندگی میں بہت سی مصبت تبدینیاں لا سکتی ہے امید کی وجہ سے ہم اپنے حال کو بہتر بنانی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں امید ہی کی وجہ سے ہر انسان کوشش کرتا ہے اور امید پر ہی دنیا قائم ہے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشہور معقولہ ہے کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے اگر ہم اپنے اوپر مطلب ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم امید بالکل چھوڑ دے تو ظاہر سی بات ہے انسان ایک ہی پل میں مر جائے گا لیکن امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے زندہ رکھتی ہے کہ چلو آج اگر ہم پریشان کن حال میں ہے کل ہمارا آنے والا کل اچھا ہوگا کیا پتہ اللہ نے ہم پر یہ ازمائش رکھی ہوگی تو آنے والا کل اس سے بہتر ہوگا یہ مشہور معقولہ ہی اس انشائے کا مرکزی خیال بھی ہے کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ